محرم اسلامی سال محرم اسلامی سال کی حالت میں سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا امام حسین نے شہادت کا جان پی کر اسلام کو بچایا ہے آج جو پیارا دین ہمیں ملا ہے یہ امام حسین کا صدقہ ہے دوستو جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارا ذہن غلط رسموں کی طرف چلا جاتا ہے اور چاروں طرف سے ڈھول اور باجے کی آواز آنے لگتی ہے دوستو کافی لوگ مجھے پیچھ رہے تھے کہ محرم میں ڈھول بجانا تازیہ نکالنا ماتم کرنا کیسا ہے پوری حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ دوستو دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ ڈھول بجانا اسلام میں حرام ہے اور یہ جان کر ہم اور آپ محرم میں ڈھول بجاتے ہیں اور امام حسین کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور رہا محرم میں تازیہ نکالنا ماتم کرنا یہ بھی اسلام میں چائز نہیں ہے جیسا کہ سید امیر القادری صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے آپ ضرور سنیں میں دھول پیٹنے والوں کو کیونکہ وہ میرے ہیں نا اپنے ہیں سننی ہیں اس لئے ان کو گصے میں نہیں پیار سے کہتا ہوں ایک سید آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہے میری بات کو گور سے سنو اہلِ بیعتِ گھر ڈھول کب بجا جو تم ڈھول بجاتے ہیں جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پر ڈھول کب بجے گا ارے جہاں شادیوں میں ڈھول نہیں بجے وہاں شہادت پر ڈھول کب بجے گا میں نے کل بھی اپلیٹا والوں سے کہا تھا تمہیں امام قاسم کی مہندے نکالتے ہوگی تمہاری عورتیں مہندے کے نام پر بے پردہ میک اپ کر کے نکالتی ہے سیدہ فاطمہ کی ان سیدانیوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کربلا والے مر کر مٹی میں نہیں مل گئے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جب چاہیں دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں آسی کی مہدی شرم کرو شرم کرو کربلا میں شادیاں ہو رہی تھی جس ظالم نے کہا کربلا میں شادیاں ہو رہی تھی اوہ تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا باپ کو ہاتھ اٹیک آئے تو دو دن پہلے کی شادی آگے بڑھا دی جاتی ہے باپ کو اٹیک آیا ہے اب شادی ہوئی ہوگی بیٹے ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے شادی نہیں ہوگی ایک ایکسیڈنٹ ہو تو تمہارے گھروں کی شادیاں آگے بڑھ جائے اور وہاں بہتر لاشیں پڑے اور قاسم کی مہندی نکل رہی ہے علی اسگر کی پیاز بجانے کے لیے پانی نہ ملا قاسم کی مہندی کلانے کے لیے پانی آگیا دھول کب بج رہے تھے کون دھول بجارا تو یہ بات بلکل صاف ہو گئی کہ محرم میں دھول بجانا سخت حرام ہے اور تازیہ نکالنا ماتم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے دھول بجانا تو یزیدیوں کا کام ہے جب یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو جسم سے جدا کر دیا تو یزیدیوں نے دھول بجا کر خوشی منایا تھا لہٰذا ہمیں کسی بھی حالت میں محرم میں دھول نہیں بجانا چاہیے یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے غیر مسلموں کا طریقہ ہے ہمیں محرم کے مہینے میں امام حسین کے نام پر فاتحہ خانی ملاد خانی کرنی چاہیے اور جتنا زیادہ ہو سکے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کر کے دوسروں تک شیئر ضرور کریں